اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں میں نے علم الرمل سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس کی سولہ شکلیں ہوتی ہیں تو میں ہر ویڈیو لیدہ بنا دیتا ہوں مجھے یہ بتیس ویڈیو بنانی پڑتی ہیں ایک منٹ کا شاٹ اور ایک مکمل تفصیلی ویڈیو تو آج کی جو ہمارا یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ قسط نمبر پانچ ہے یعنی کہ پانچ میں شکل اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پانچ کیسے ہوگا یہ ایک یہ دو یہ چار اور یہ آٹھ اور میں نے کہا جو آپ جمع کریں تو وہ چار اور ایک پانچ چار اور ایک پانچ تو پہلا نکتہ اور یہ تیسرا یہ دو نکتے بن گے چار اور ایک پانچ تو یہ نکتہ آئے گا یہ لکیر آئے گی یہ نکتہ آئے گا یہ لکیر آئے گی جو جمع ہو جائیں وہ نکتے ہو جائیں گے تو پانچویں شکل ہے قبضہ تل خارج یہ شکل مذکر ہے نہس ہے خارج ہے خارج نحس اسگر ہے اس کا جو سیارہ ہے وہ شمس ہے برج اسد ہے اور شکل یہ مذکر ہے اور حال اس کا جو ہے زندہ ہے یا مردہ ہے تو یہ مردہ شکل ہے تو یہ اب دیکھیں کہ یہ شکل آتشی ہے یہ شکل آتشی ہے کیونکہ یہ نکتہ آتشی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پل آتشی ہے یہ بادی ہے چارخ آبی ہے آٹھ خاکی ہے شکلوں کے بھی یہ مزاج ہے آتشی بادی آبی تو پانچویں شکل جو ہے جو دائرہ آبدا ہے آبدا کہتی ہیں سولہ شکلوں کے دائرے ہوتے ہیں عمل کے ٹوٹل اٹھائیس دائرے ہیں تو میں پہلے اور دوسرا میں نے خود بھی پہلے اور دوسرا سیکھا ہے چھبیس جو دائرے ہیں اس کو سکھانے کے لیے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا اور نہ آنلین انڈیا میں کوئی ملا ہے کیونکہ یہ اتنا گہرہ اور پچیدہ علم تھا جن کے پاس تھا میرے جیسے بندے کو بھی بتانے کے لیے بڑا کہتے سر کھپائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو سٹوڈنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے جلدی جلدی سکھا دیں تو ایسا ہی ہوتا نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے حکمت کا ہمیں کورس چار سالہ کرنا پڑے گا ہمیں ڈاکٹر بنیں گے تو چار سالہ کورس کرنا پڑے گا تو اس لیے یہ بھی یہ ہے کہ کم سے کم یہ چار سال میاں میں سمجھ آتی ہے کہ کون سا خانہ ہے اور یہ آتشی شکل ہے آب بھی ہے بادی ہے خاکی ہے اور جو خانہ ہے وہ بھی آتشی ہے بادی ہے آب بھی ہے خاکی ہے پھر ہم انہیں ایک مزاج بھی سمجھنے پڑتے ہیں فرض کرے کہ شکل آتشی ہے اور وہ آتشی خانے میں گئی ہے تو وہ اپنے گھر میں گئی ہے اور وہ صحیح ہوگی اگر وہ اپنے گھر میں گئی ہے لیکن خانہ نیس ہے شکل بھی نیس ہے تو وہ پوری قوت کے ساتھ در بتا رہی ہوگی کہ اب ہر چیز جانے والی ہے اگر شکل داخل ہوگی اور اپنے گھر میں ہوگی اور وہ داخل ہے تو ہر چیز آنے والی ہے یہ پیشنگ یہ ایک سارہ دیکھیں کہ کوئی بھی علم ہے چاہے علم العدد ہے چاہے علم پامسٹی ہے علم العداد ہے علم الرمل ہے اور کوئی بھی جتنے دنیا کی علم ہے یہ آخر انسان کے انسانیز نے اس سے بڑے فیدے اٹھائے ہیں ہمارے بزرگوں نے اس کو کلیر کیا ہے کہ آتشی ہے بادی ہے اب بھی ہے یا کھاکی ہے دوسرا یہ سارا کمال ہے اللہ کے قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ علم دیئے ہیں کہ وہ اپنا نفی اور جمع خود دیکھ سکیں اور یہ سارے اصل میں یہ سارا علم جو ہے یہ پورا ایک مشاہدہ ہے اصل یہ مشاہدہ ہی ہے غیب کے علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قبضہ تل خارج مذکر نحس خارج نحس اسگر یعنی کہ یہ جہاں یہ شکل جس خانی میں آئے گی نحس اسگر کا مطلب ہے اکبر سے چھوٹی اسگر اور پوری قوت سے ہے شمس ہے برجسد ہے مذکر ہے اور مردہ ہے دیکھیں اگر یہ پہلے گھر میں آتی ہے تو اس کے جو بندہ ہے جس کے زیچہ ہے اس کا قادر لمبا ہونا چاہیے اور وہ جھوٹا ہونا چاہیے کیوں شکل نحس ہے تو وہ جھوٹا ہے اوپر خارج ہے وہ جھوٹ بہت بولتا ہے یہ نکتہ آبی ہے تو جس خانے میں شکل میں نکتہ آبی اور بادی ہوگا وہ شکل خارج ہوگی یا نیس شکل ہوگی وہ بندہ جھوٹا ہوگا اب یہ دوسرے خانے میں جاتی ہے تو وہ دولت خرچ کرے گا اور دولت کو جھاڑے گا بنے بنے کاموں کو بگاڑے گا اگر یہ تیسرے خانے میں جاتی ہے تو بین بڑائیوں سے جھگڑا کرے گا چوتھے خانے میں جاتی ہے تو جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ لوگ ان کو سکونی لینے دے گا جس گھر میں وہ رہتا ہے گھر میں لڑائی جگڑے بات بات پر مشتل ہو جانا گصہ چٹچڑا پن اور کسی کی بات نہ ماننا اب پانچویں گھر میں جاتی ہے تو اس کو اپنے بچوں سے بھی لگاؤنی ہوتا اور چھویں گھر میں جاتی ہے تو وہ بیماریوں سے بڑی جلد سیدھیاب ہو جاتا اب ساتویں گھر میں جاتی ہے تو اس کو بیوی سسرال سے ہمیشہ کیلئے شکلے رہتی ہیں اب آٹویں گھر میں جاتی ہے تو اپنی وراثت کی جائدات کے لیے ہر وقت وہ لڑنے مڑنے پر تیار ہو جاتی ہے نامے گھر میں جاتی ہے تو دور دراز ملکوں کے سفر میں وہ بڑا خوش رہتا ہے لیکن جو کماتا ہے وہ اڑا دیتا ہے دسویں خانے میں جاتی ہے تو کاروبار بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے لیکن کاروبار میں نقصان کرنا آگے بڑھنا پھر نقصان کرنا اور آپ نے جو نقصان کرتا ہے اس کو مینج بلکل نہیں کرتا اب گیارویں خانے میں جاتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں سے اور مشروعوں سے میسا گل شکوے رہتے ہیں بارویں میں جاتا ہے تو اس کو مقدمے دالتے دیکھنی پڑتی ہیں لیکن وہ جلد ریا ہو جاتا ہے یہ میں نے بہت شارٹ بتایا ہے کہ ایک شکل بارہ گھروں میں جائے گی تو کیا کریں گے یہ رمل کے سولہ خانے ہوتے ہیں جو اہل رمل ہے وہ اگلے چار خانے یعنی کہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ کو نہیں دیکھتی کیونکہ جو تیرہ میں ہوتا ہے وہ پہلے کا شاہد ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے اور جو چودھ میں وہ دوسرے کا اس لیے جو پندرہ میں وہ تیسرے کا سول میں جو ہے چودھے کا گواہ ہوتا ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی قبضہ تلخارج کی اور مزید یہ سولہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا حکیم بابر ڈسکاور ورلڈ بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور حکیم بابر کا یہ جو پیج ہے وہ لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے پاس جتنا رمل کا علم میں میں ساری ویڈیو آپ کو ضرور بتا دوں گا اس کے بعد میں علم وردات شروع کروں گا شکریہ اللہ حافظ